نمشکال دوستو سواگت ہے آپ سبی کا فرصے ہمارے اس یوٹیوب چینل اچھوک راشین ٹوٹکے میں دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا چمتکاری اپائے بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنی کوئی بھی اچھا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بہت ساری اچھا پوری کر سکتے ہیں جی ہاں آج بہت سمپل اپائے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے اور اس کے ساتھ ملکی گھنٹی کو بھی دبائے تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیوز کی جانکاری آپ کو مشاہ ملتی رہے ہیں دوستو ہمارے چینل پر پہلے سے ہی منو کامنا پورتی کے لئے بہت ساری اپائے بتائے گئے ہیں آپ انہیں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت اپائے بھی آپ کے لئے بہت فائدے بند ہوں گے آپ لوگ بہت سارے لوگ ہنومان جی کو ضرور مانتے ہوگے اور جانتی بھی ہے کہ ہنومان جی کے اگر ساتھ چینل سے شردہ سے اگر پوجہ کی جائے تو وہ ہماری اچھائیں ضرور کے ضرور پوری کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سات دن تک اس طریقے سے اگر ہنومان چالیسہ آپ پڑتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو روج ہنومان چالیسہ پڑتے ہیں بہت سے لوگ صرف منگلوار یا سنیوار کو ہی پڑتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روز بھی ہنومان چالیسہ ایک بار پڑتے ہیں لیکن جیسے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر اس طریقے سے آپ ہنومان چالیسہ پڑتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات کی گیارنٹی ہے کہ آپ کی اچھال ضرور کی ضرور پوری ہوگی تو چلیے ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں اس پوجہ کو کرنے کے لیے اس ہنومان چالیسہ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں ہیں جو تہان بے رکھنی ہے جو آپ کو نہیں کرنی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کرنی ہے یہ پوجہ آپ کو صبح اٹھ کر کرنی ہے سور یہ اودے ہوتا ہے دوس گیارہ بجے آٹھ نو بجے آپ کو نہیں کرنا ہے کوشش کیجئے گا صبح سات بجے سے پہلے پہلے اس پوجہ کو آپ پورا کر لیں سب سے پہلی بات دوسری بات آپ کو اس کا دھیان دینا ہے کہ آپ کو یہ پوجہ جو ہے وہاں نا دو کر ہی کرنی ہے اس بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تیسری بات اگر آپ پوجا میں ہنمان جی کی فوٹو مورتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں موبائل سے بھی آپ فوٹو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کوشش کیجئے کہ زمین پر بیٹھ کر آپ اس پوجا کو کریں جس طریقے سے پوجا کی جاتی ہے پوجا کے ستھان پر بیٹھ کے آپ اس پوجا کو کریں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ پلنگ پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے انہیں پیروں میں سمجھتے رہتی ہیں تو وہاں لوگ پلنگ پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں چوتھی چیز یہاں پوجا آپ کو صبح صبح کرنی ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے سات آٹھ بجی سے پہلے پہلے آپ کو یہاں پوجا کرنی ہے تو آپ کو پرشاد میں آپ کو گوڑا رکھنا ہے یا چنا رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ فل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پرشاد آپ کو ضرور رکھنا ہے اب یہاں پوجا آپ کو لگاتار سات دن تک کرنا ہے یا عام دھیان میں رکھئے اگر آپ سات دن تک کریں گے تو آپ کی جو بھی بلوں کامنا ہے وہاں جلدی سے جلدی پورے ہوگی اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے وہاں جان لیتے ہیں مین چیزیں یہاں تھی جو آپ کو دھیان رکھنی ہے اب دوستو ایسی کونسی چیزیں ہے جو آپ کو نہیں کرنی ہے دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس پوجا کے دوران ماس مدیرہ شراب کا سیبن بلکل بھی نہیں کرنا ہے مطلب سات دن تک آپ ان سب چیزوں سے بلکل دوری بنا کر رکھیں اس پوجا کو شروع کرنے کے لئے آپ کو منگلوار یا شنیوار کا دن آپ چون سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب آپ کی جو بھی اچھا ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور پھر آپ کو اس پوجا کو شروع کرنا ہے دوستو اگر آپ منگلوار سے اس پوجا کو شروع کرتے ہیں تو منگلوار کے دن صبح اٹھ کر نہ آدھو کر اچھے سے آپ پوجا کے ستان پر بیٹھ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہنمان چالیسہ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے ہنمان چالیسہ کی کتاب ہوگی آپ کی پاس تو وہ ہے آپ اپنے ہاتھ پر رکھ لیں پرشان آپ نے سامنے رکھا نہ آئے دھوئے آپ کو تیلک بھی لگانا ہے ہنمان چی کی فوٹو پر اور اپنے آپ کو بھی آپ کو تیلک لگانا ہے اس کے بعد آپ کو سات بار ہنمان چالیسہ پڑھنی ہے ابھی ہی جیسے ہم نورملی ایک بار ہنمان چالیسہ پڑھتے ہیں ایسے آپ کو سات بار پڑھنی ہے صبح سات بجے سے پہلے پہلے آپ کو یہ پوجا پڑھنی ہے سات دن تک سات بار لگتار آپ ہنمان چالیسہ پڑھیں گے اور ہنمان چالیسہ پڑھنے سے پہلے آپ جو بھی آپ کی منوکامنا ہے وہاں آپ ہنمان جی سے بولیں گے اگر آپ کی منوکامنا ہے کہ اگر آپ کی لب میں رجھ ہو جائے تو آپ بولیں گے کہ آپ کی جل سے جلد لب میں رجھ ہو جائے نام لے کر آپ کو اپنی منوکامنا کو حنومان جی سے بولنا ہے اگر آپ اپنی منچاہی نوکری چاہتے ہیں سرکاری نوکری چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ حنومان جی سے بول سکتے ہیں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو گھر کے بارے میں بولیں گے ہر روز آپ کو اپنی منوکامنا کو پہلے حنومان جی سے بولنی ہے اس کے بعد آپ کو سات بار حنومان چلیسہ پڑھنی ہے اسی طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بھی بتائے دوستو سات دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی اچھا ہے وہاں ہنڈرٹ پرسنٹ پوری ہوگی ہی ہوگی اگر وہاں چھوٹی منو کام نہ ہے تو وہاں جلدی پوری ہو جائے گی اگر تھوڑی بڑی منو کام نہ ہے تو اسے تھوڑا سمجھ لگے گا لیکن وہ اوشی پوری ہوگی اگر آپ فدیارتی ہیں آپ کو کوئی پریقشہ کو پاس کرنا ہے یا آپ نے کئی انٹرویو دیا ہے اس کا آپ کو اب تک جو ہے ریزلٹ نہیں آیا ہے تو وہاں بھی آ جائے گا تھوڑا سا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن آپ کی اچھا ضرور پوری ہوگی بہت آسان اور سیمپل یہ اپائے ہیں دوستو صرف سات بار آپ کو جو ہے سات دن تک انومان چالیسہ پڑھنی ہے آپ منگلوار سے یا شنیوار سے اس اپائے کو شروع کر سکتے ہیں اب دوستو بہت ساری میلائے مولنگی کی میلائے اس اپائے کو کر سکتی ہیں تو جی ہاں میلائے بھی اس اپائے کو چلور کر سکتی ہیں اگر ان کو سمجھ سے آئے تو ایک دو دن کا گیپ لے کر وہاں اس پوجہ کو پھر سے شروع کر سکتی ہیں بلکل پریشان ہونے واری کوئی بات نہیں ہے میلائے بھی اس پوجہ کو اوشہ کر سکتی ہیں تو دوستو ہم امید کرتا ہے آپ کو ہماری آج کی ایک ویڈیو کی جانکری سمجھ میں آگئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے انہیں دوستو رشتہوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی مدد ہو سکیں اس کے ساتھ دوستو آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جانکری آپ کو ہمیشہ ملتی رہے دنے والے